موسیقی تو سواگت ہے آپ کا اس بلیٹرن میں میں ہوں آپ کے ساتھ افین سنگھ بڑھتے ہیں خبروں میں آگئے چھتیز گڑھ کے بھاشپا پرباری اوم ماثر کے بیان پر مکہ منتری بگیل نے پلٹ وار کیا ہے انہوں نے کہا کہ بھاشپا کے تین بیان آ جائے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ کانگریس اور بھوپیش کوئی چنوٹی نہیں ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ مضبوطی سے لڑائی لڑنا ہے جنگ ہے اور جنگ کو جیتنا ہے یہ دو پرکار کی باتیں کیسے ہو سکتی ہیں دوسری اور بھارتی جنتہ پارٹی کا چلتر ہمیشہ سے لوگوں کو گرانے کا رہا ہے بدنام کرنے کا رہا ہے بی جی پی لگاتار راہول گاندھی پر عاروپ لگا کر بدنام کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہے لیکن بھارت جڑو یادترہ میں راہول گاندھی لاکھوں لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے لوگوں کے بیچ جا رہا ہے یہ کوئی راجنیتی نہیں ہے دیش کو جوڑنے کی بات ہے اور ضروری ہے وہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا چال چلتر ہمیشہ سے دوسری طرح آئے یہ کیا کہتے ہیں انہیں خود ہی سمجھ میں نہیں آتا بھاشپا پردیش میڈیا کے پنر نرمیت ویبھاک کا ادھاٹن چھتیز کل بھاشپا پردیش پرباری اوم ماثر نے کیا اوم ماثر نے اس افسر پر میڈیا ویبھاک کو ماغ دشن دیتے ہوئے کہا کہ پردھم پرشن ہماری طرف سے ہونا چاہیے آگے کیا باتیں آنے والی ہیں اس کا اندازہ بھاشپا کے میڈیا ویبھاک کو پہلے سے ہونا چاہیے اور یہ تیاری کرنے چاہیے کہ ان باتوں پر اس کا جواب کیا ہوگا سبھی ویشیوں پر جواب ترسنگت طریقے سے ہونا چاہیے اور یہ جواب اس طرح ہونے چاہیے کہ پردھم پرشن کی کوئی گنجائش ہی نہ رہنے پائے ہر بیقتی کو بھاشا کی مریادہ کا ویشیش دھیان دینا چاہیے وہیں پردیش بھاشپا ادھاکش عرون ساو نے میڈیا ویبھاک کے نوینی کرن کے افسر پر شبکامنہ دیتے ہوئے کہا کہ میڈیا ویبھاگ اور میڈیا کے بندوں کو اس نئے صوروپ میں اپنے کارکارنش پادن کرنے میں کافی سبدہ ہوگی اور میڈیا ویبھاگ کی کارکشمتہ میں اور ادھکار وستار ہوگا پردیش بھاشپا میڈیا پرباری امیتر چمدانی نے کہا کہ پردیش پرباری اوم ماتھور نے جو آشیر واد اور ماغدشن دیا ہے وہ بھاشپا میڈیا ویبھاگ کے لیے اتن تلاف کاری ثابت ہوگا پردیش میڈیا ویبھاگ پوری طاقت سے کانگریس سرکار پر حملہ ور ہوگا سرکارات مکد رشتی سے پہلا پرواس بھن بھن مورچے بھن بھن پدادکاری بھن بھن ہمارے سرکار کے لوگ ہیں جتی کمیٹیاں ہیں ان سے بھیکٹیگر چرچا ہے چاہے وہ مورچے ہو چاہے پرکوشت ہو چاہے کور کمیٹی ہو چاہے سینئر لیڈر ہو پردیش کے پدادکاری پچھلے دو دن سے لگاتار ہماری بیٹ کے ہو رہی ہے بیٹکوں میں ان کی ریپورٹ دینا آگامی کاری یوزنا کو ان کے سامنے رکھنا اور جو کچھ انے چل رہا ہے اس کے بھی سے ان کے بیج میں رکھنا ان کو بھی سننا یہ دو دن کا میرا حل پر پرواز تھا چھتیز گھڑ کے پور مکمتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری اپادکش ڈاکٹر رمان سنگھ نے مکمتری بھگیل کے بیان پر پرتکریا دی ہے ایڈی کی کاروائی پر مکمتری بھگیل نے کہا تھا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں بھاچپا کچھ بھی کر لے اس بیان پر اپنی پرتکریا دیتے ہوئے پور مکمتری اور بھارتی جنتہ پارٹی کے راستے اپادکش ڈاکٹر رمان سنگھ نے کہا کہ ڈڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ڈر کس چیز کا اگر آپ نے غلط کیا ہی نہیں ہے تو بلکل بھی نہ ڈریں ایڈی سی بی آئی آئی ٹی جیسی ایجنسیاں سنویدان کے تحت اپنا کام کرتی ہیں اور غلطی پائے جانے پر ہی سزا کا پرابدھان ہوتا ہے رمان سنگھ نے کہا کہ جب سے کانگریس کی سرکار بنی ہے تب سے ایک ہی رٹ لگائے ہیں کہ ڈاکٹر رمان سنگھ کا دلی میں کوئی وجود نہیں ہے انہیں کوئی جانتا نہیں ہے اور بعد میں یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر رمان دلی جا کر کاروائی کروا رہے ہیں یہ کیسی دوری بات مکہ منتری جی کہہ رہے ہیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے غلطی نہیں کی ہے تو بینا ڈریں ایڈی کی کاروائی کا سامنا کریں ڈرنا بھی نہیں چیئے اور ڈر کیسی بات کا ہے مکہ منتری جی مجھے سمجھ میں نہیں آتا پہلے تو آپ کو یہ اسپس کرنا چاہیے کہ آپ کو جیل کیوں جانا پڑا یہ تو بتائیے جیل آپ کو اس لے جانا پڑا کہ پور منتری کے چرید حتین کے لیے جو اصلیل سیڈی آپ نے لہرہ لہرہ کے دکھایا تھا اس پہ معاملہ درج ہوا اور اس پہ سیویای نے پرکران درج کیا اور آپ کو جیل کی آترا کرنے پڑی تو یہ کام ایدی آپ کرو گے تو یہ تو بہت ہی جنونہ کام ہے ایسے حرکت کریں گے تو کاروائی تو ہوگی اور سوال رہا کہ کین سرکار ای ڈی اور سی بی آئی میرے کہنے سے کاروائی کرتے ہیں اور آپ تو بار بار سال بھر سے دھورا رہے ہیں کہ ڈکٹر منت کا دللی میں کوئی پہچان نہیں ہے کوئی جانتا نہیں اور آپ دوسری طرح بول رہے ہیں کہ ڈکٹر منت دللی جا کے کاروائی کرتے ہیں بانو پردہ پر اپچناو کو لے کر بی جے پی اور کانگریس پارٹی میں سیاسی گھمہ سان تیز ہوتا جا رہا ہے دونوں پارٹی کے بیچ میں بی جے پی کے پرتیاشی برہمانند نیتام کو لے کر بیانبازی چاری ہے بی جے پی پرتیاشی برہمانند نیتام پر نوالک سے ریپ کا آروپ ہے اور کانگریس اس مددے کو بھنانے میں لگی ہے وہیں بی جے پی نے اپنے پرتیاشی کا بچاؤ کرنے کی رنیتی بناتے ہوئے یوہ مورچہ کی مدد سے بلاسپور میں پرتیاشن کیا جس میں کار کرتاؤں نے مکی منتری بھوپیش پگیل کا نہرو چوک میں پتلا دہن کیا اس بیچ یوہ مورچہ کے کار کرتاؤں اور پولیس کے بیچ جھڑپ ہوئی اس بیچ کار کرتاؤں نے نہرو چوک پر پتلا لے کر دہن کر ڈالا پولیس نے پتلا دہن کو بجھانے کا پریاس فائرنگ سٹریمنگ ینت سے کرنا چاہا جس میں یوہ مورچہ کے پتا دکھاریوں نے زہریلا پتا چھوڑ کر پردیشن کو دبانی کا پریاس پتا ڈالا زلہ کانگریس کمیٹی گرامیڈ کے عددہکشو ویجا کے سروانیوں اور ودایق شیلش پانڈے اور کار کرتاؤں کے بیجے پی کے راجنیتک شدی کرن کو لے کر پنڈیتوں کے ساتھ شنک اور منتر اچارل کے ساتھ انوکھا پردیشن کیا گیا پردیشن کے پہلے کانگریس بھون میں بیٹھک بھی رکھی گئی اس کے باوجود پردیشن میں کانگریسی کار کرتاؤں کی کافی کمی نظر آئی ایک بہت بڑا لوگتانترک پرو ہو رہا ہے چنانو یعنی کی لوگتانترک پرو جنتہ اپنے لوگتانترک ادھکاروں کا اپیوک کرتے ہوئے ایسے پرتیاشی کو ایسے ویکتری کو اپنا ودھائیق بناتی ہے سانسط بناتی ہے پارشت بناتی ہے یہ جنتہ کا ادھکار ہے یہ سمویدھان میں ان کو ادھکار دیا گیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے ایسے کینڈیڈیٹ کو بھانو پرتاپور میں سکر دیا ہے ایسے ویکتری کو ودھائیق بنا چاہتی ہے جو ویکتری بیٹیوں کے ساتھ دوسکرم کرتا تھا ارے وشو کی سب سے بڑی لوگتانترک پارٹی کا آپ ریکارڈ بنا رہے ہیں آدھرنی نیریند مہودی جی آدھرنی امیشہ جی آدھرنی نڈا جی آپ کو ایک ویکتری چھتیزگڑ میں ایسا نہیں ملا آپ کا کاری کرتا سچا کاری کرتا آپ کو ایک دوسکرم کرنے والا کاری کرتا پر دھائیق بنا رہے ہیں یہ کتنے بڑی سوال ہے چھتیزگڑ کی جنتہ ہے ایسے لوگوں کو ماف نہیں کرے منی لارڈنگ ماملے میں جیل میں بند کوئلہ کاروباری سورکان تیواری نیلمبت آئی ایس ادھکاری سمیر وشنوی سمیت چاروں آروپیتوں کو ایک بار پھر سے جھٹکا لگا ہے کوٹ نے چاروں آروپیوں کی زمانتی آج کا خارج کر چھہ دسمبر تک نیائک حراست میں بھیز دیا اس سے پہلے چاروں آروپیوں کی نیائک ریمانٹ کے عفدی ختم ہونے پر بدوار دوپیر ویکڑی سرکچہ کے بیچ کوٹ پہنچے ہیں ایڈی نے عدالت سے آروپیوں کی نیائک ریمانٹ بڑھانے کی مانگ کی وہیں ایک آروپی کوئلہ کاروباری سنیل اگروال کی اور سے عدالت میں زمانت کی عرضی لگائے گئے آج جو ہے ریمانٹ ڈیٹ تھی اور آگے چھے بارہ کلوں نے ریمانٹ مانگا ہے تو آگلی جو تاریخ ہے وہ چھے بار آگئی ہے اور آج سنیل اگروال جی کا لگا تھا بیل کے لیے اور چین ایڈوکیٹ اے سی سنگھ صاحب نے اس میں آرگومنٹ کیا ہے اور دلیلیں یہی رہی بلرامپور میں رننگ وارٹر کے نام پر لاکھوں کا گھوٹالا سامنا آیا ہے زلے کے پورو کلیکٹر کندن کمار نے سبھی سرکاری بھونوں میں پانی کے سمسیاں کو دیکھتے ہوئے رننگ وارٹر کا کام کرانے کا آدیش دیا وکاس کانڈ وارڈرف نگر کی گرام پنچائت ہری گوا میں پنچائت اور ٹھیکیدار کے مادہم سے کام کرایا گیا رننگ وارٹر کے نام پر صرف ادھیکاریوں کی ملی بھگت سے لیپا پوتی کا کام کیا گیا اور لاکھوں روپے کی راشی نکالنے کا بھی معاملہ سامنے آیا ہے رننگ وارٹر کا کام کرائے سال بھر کا وقت بیٹھ چکا ہے لیکن ایک بون پانی رننگ وارٹر سے ابھی تک نہیں آیا ہے جیسے اسکول کے بچوں اور گرامینوں کو پانی کے سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب اس کے بارے میں زلہ پنچائت سے ای او سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے مادہم سے جانکاری مل رہی ہے اور جلد ہی جانچ کرا کر کاروائی کی جائے گی جھارکن مکتی مورچہ اپنی زمینی پکڑ کو مضبوط کرنے کے لیے دوسرے دلوں کے کار کرتاؤں کو پارٹی میں شامل کرانے پر جھٹی ہے اسی کو لے کر آج بوکاروں کے بالی ڈی استیت گول مارکٹ میں آج اسو اور بھاچپا چھوڑ کر سیکنڈوں کار کرتاؤں نے جھاموموں کا دامن تھام لیا اس دوران جھاموموں کے دورہ ملن سماروں کا بھی آئیوجن کیا گیا جیمیم زلہ ادھکش ہیرالال ماجی نے سبی کو صدستہ گرہن کرائی اور پارٹی میں آز تھا اور وشواس جتانے کے لیے ان کا دھنیواد گیاپت کیا جیمیم زلہ ادھکش نے کہا کہ دوسرے دل کے کار کرتاؤں پارٹی میں جیمیم سپریم شبو سورین اور راج کے مکہ منتری ہیمنت سورین پر وشواس اور ان کے کیے جا رہے وکاس کاریوں کو دیکھ کر پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں راج کے مکہ منتری نے جس طرح کام کرنے کی شروعات کی ہے ایسے میں دوسرے دل کے کار کرتاؤں کو اب یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جھارکھن مکتی مورچہ ہی راج کا وکاس اور غریبوں کا کلیان کر سکتے ہیں جھارکھن مکتی مورچہ کے کنڈری ادھاچ راج کے ابھیبہاوک ہمارے دشمگرو شیبو سورین جی پر آسٹھا بیکتر کرتے ہوئے اور ہمارے راج کے یسے سوی لوگ پریے مکہ منتری آدرنے ہیمن سورین جی پر بشواس جتاتے ہوئے آج ہمارے پارٹی میں بھارتی جنتا پارٹی اور آجشو کے کاج کرتا چھوڑ کر کے سیکڑوں کی سنکھیا میں آج پارٹی میں لوگ سامیل ہو رہے ہیں سدستہ گرہن کر رہے ہیں نگر نکائے چناؤں میں آرکھن نیتی کے ویروت کے بعد فلال نکائے چناؤں کو ٹال دیا گیا ہے ٹی اے سی کی بیٹھک مکہ منتری ہیمن سورین کے ادھاکشتہ میں سمپن ہوئی بیٹھک میں چمپائی سورین شلپی نیہا ترکی راجش کچھپ وکسل کونگاری جمال منڈا ٹی اے سی کے اور بھی کئی صدست موجود ہیں حالانکہ بیٹھک میں بھاشپا کے نتاؤں نے دوری بنائے رکھی بیٹھک کے بعد چمپائی سورین نے بتایا کہ بیٹھک میں کئی اہم مددوں پر چرچہ ہوئی نگر نکائے چناؤں کی روستر کو لے کر بھی چرچہ کی گئی مہی راجش کشپ نے کہا آج کی بیٹھک میں کئی مہتپن باتوں پر چرچہ ہوئی ہے پیسہ کانون پہلے سے لاغو ہے پھر سے نیا روستر لاغو کیا گیا ہے جو جلد ہی لاغو کیا جا رہا ہے اس پر چرچہ کی گئی 28 نومبر کو ہونے والے کیابنیٹ کی بیٹھک میں یہ پرستاؤ لائے جا سکتا ہے یہ کسی کے بیروز اور یہ سپورٹ کرنے کی بات نہیں ہے یہ ایک کی بات ہے یہ ہمارا ہمارا جو ابھی ہم لوگوں کو تو لگ رہا تھا سارے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہاں ایکلپد ہے لیکن اس پرکار سے اچانک سے آ جانا اور اس میں لوگوں کو برحمیت کرنا یہ بھی بڑا چونکہ دیکھیں جناو آیا ہوگا اپنا ایک ہوتنطر ایجنسی ہے لیکن کانون کے باہر ہم نے صرف اتنا کہا کہ ابھی تک فیصہ کے تحت یہ چل رہا ہے میسا ایکٹ میں کسی پرکار کا سنسودن نہیں ہوا ہے اور ابھی تک چونکہ جو چلا آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہی چلنا چاہیے گولر کے پرانی چھابنی تھانک چھیتر میں رہنے والی ایک محلہ کو پریم جال میں پھسا کر اس کے ساتھ دشکرم کرنے اور پھر لوگ ڈاؤن کے دوران نکاح کرا کر دھرم پریورتن کرانے کا معاملہ سامنایا ہے اس معاملے میں بجرنگ دل کے حسکشیب کے بعد پولیس نے پرکنر درج کیا آروپی فیلال فرار بتا جا رہا ہے دراصل منگلوار شام کئی بجرنگ دل کار کرتا ایک محلہ کے ساتھ بہوڑا پور تھانے پہنچے اور ہنگامہ کٹا ہنگامہ کرنے والوں کا عروب تھا کہ گھاسمڈی نوازی سوہل نے چھتیس کھڑ کے بلاسپور کی رہنے والی ایک محلہ کو پریم جال میں پھسا کر پہلے دشکرم کیا اور بعد میں لوگ ڈاؤن کے دوران دھوکے سے نکاح کر اس کا دھرم پریورتن کر آیا پیرتا کا کہنا ہے کہ پور میں پولیس سے شکایت کر چکی ہے وہ لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس لئے آروپی سوہل خان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے وہ تھانے آئی ہے پیرتا نے بتایا کہ وہ مولتا بلاسپور کے کانکیر کی رہنے والی ہے اس کی شادی آگرہ کے ایک یوک سے ہوئی تھی جس سے اس کے دو بچے ہیں پتی مارپیٹ کرتا تھا اور بعد میں چھوڑ کر چلا گیا اس کے بعد آٹھ سال پہلے وہ بچوں کے ساتھ گوالیر آگئی شنکرپور علاقے میں وہ ایک گلاس ریکٹری میں کام کرتی تھی جہاں سونو نامک کی وقت اس کے سمپرک میں آیا سونو نے پہلے درہ دھمکا کر اس کے ساتھ دشکرم کیا بعد میں اسے پتا چلا کہ وہ مسلم ہے اور اس کا نام سوہیل خان ہے سوہیل کے ساتھ وہ چار پانٹ سال لیوین میں رہی وہیں لوگ ڈاؤن میں دھوکے سے سوہیل نے اسے دستاویز اوپر ہستاکشر کروا کر نکاح کر لیا اور اس کا دھرم پرورتن کرا دیا آروپ ہے کہ سوہیل پیرتا کو پوجا نہیں کرنے دیتا تھا ساتھ اس کے بچوں کو بھی پریشان کرتا تھا سوہیل کی پرتاڑنا سے تنگ آ کر محلہ نے پولیس سے شکایت بھی کی لیکن اس کی سنوائی نہیں ہوئی بعد نے بجرنگ دل سے مدد مانگی گئی پرانی شاونی انترکت پیرتا کی ریپورٹ سے دشکرم کا اور دھرمانترن کا معاملہ پنجیبت کیا گیا ہے پرکرن ایک محلہ جو بلاسکور کی رہنے والی ہے وہ یہاں آ کر کے پرانی شاونی میں سٹورم پارک ایریا میں مزدور ہی کرتی تھی وہیں اسے آروپی ملا اور اس نے اسے بہلا خوصلہ کے اس کے سارے رکشلوشن کیا ایسا اس نے ریپورٹ کی ہے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس پرکرن اگریب نے بیچرہ کر کے چالان کیا جائے گا اس محلہ نے پوری آبیتی مجھ کو سنائی پچھلے تین برسوں سے اس محلہ کا سوئل کھان کر کے ایک مسلم نلکہ سوشن کر رہا تھا اور اس کو جبر جستی اس سے سادھی کر لی اس سے دھرمانترن کرا لیا دھرم پریورتن کرا لیا اور اس سے نکہ کر لیا نکہ کا بھی اس کا کاجی کا اس کے پاس نکہ پڑی تھی وہ اس کی مرجی کے بینا سارا کام کرتا گیا اور تین برس تک اس کو بندی بنا کر اس کے ساتھ سوشن کرتا رہا دوسکرم کیے ساری جانکاری جب میں نے لی تو میں نے تتکال بڑا پور تھانے کے ٹائی سنتوس یادم جی کے بات چیت کی ان سے ان کو سمپرکس میں آیا ان کو ساری بات بتائی گجنات کے ولساد میں دن تہاڑے لوٹ سے ہڑکم مجھ گیا یہاں کے آملی وستار بازار میں جولرز کی دکان میں پسٹول کی نوک پر لوٹ ہوئی سلواصہ شہر کے آملی علاقے میں آبوشر نامک جولرز کی دکان میں یہ واردات ہوئی تین نکہ پوش لٹیرے دکان میں گھس گئے اور پسٹول کے دم پر گھٹنا کو انجام دیا لوٹ کے بعد کے تینوں لوٹیرے موٹر سائکل سے فرار ہو گیا گھٹنا کی جانکاری پر سلواصہ پولیس ترن چولرز کی دکان پر پہنچے وہیں سی سی ٹی وی کے آدھار پر لوٹیروں کو پکڑنے کی کاربائی شروع کر دی گئے ہیں رجڈی کے پردیش ادھاکش کے پت پر جگدانند سنگھ بنے رہیں گے ایسی خبر تھی کہ جگدانند سنگھ ناراض چل رہے ہیں لیکن اب خبر آئی ہے کہ بدوار کو آر جڈی سپریموں لالو پرساد یادب نے ان کی ساری ناراضگی دور کر دی ہے اس بات پر مہر بھی لگا دی ہے کہ جگدانند ہی پارٹی کے پردیش ادھاکش پت پر بنے رہیں گے جگدانند سنگھ اور عبدالباری صدیقی سے باتچیت کے بعد آر جڈی سپریموں لالو پرساد یادب نے اپنے نیڑے سے دونوں کو واقف کرا دیا لالو نے دونوں کو دلی بلایا تھا تینوں نیتاؤں کی بیٹھا کوئی جس میں یہ نیڑے لیا گیا کہ جگدانند ہی ابھی کماند سمالیں گے یہاں بتا دیں کہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایسی چرچہ تھی کہ جگدانند کی جگہ اب عبدالباری صدیقی کو ذمہ داری ملے گی اور انہیں پردیش ادھاکش بنایا جائے گا جگدانند سنگھ پارٹی سے ناراضح چل رہے تھے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے صداکر سنگھ کے اس طیفے کے بعد سے ہی ناراضح چل رہے تھے اس کے بعد پردیش کارلہ جانا انہوں نے چھوڑ دیا ڈیڑھ مہینے سے بھی زیادہ دن ہو گئے جگدانند سنگھ کو پردیش کارلہ گئے ہوئے اس کو لے کر یہ بات سامنے آئی تھی کہ لالو پرساد یادب چوبیس نومبر تک فیصلہ لیں گے کہ اس پت کو لے کر کیا کرنا ہے کیونکہ اسی مہینے لالو کو بھی سنگھا پر جانا ہے اب انت میں جگدانند سنگھ پر ہی مہر لگنے کی خبر آئی ہے موکی منتری یوگی آدھتنات آج بندل کھنٹ پہنچے جہاں سی ام نے بندل کھنٹ کو بڑی سوگاتیں دیں قریب تین سو اٹھائیس کرون کی پریوجناوں کا لوکارپڑ اور شلانیاز کیا سی ام یوگی آدھتنات نے کہا بہتر کنیکٹیوٹی ملی ہے بندل کھنٹ کے نوجوانوں کو نوکری اور روزگار بھی ملا ہے بندل کھنٹ ڈکیتی سے مخت ہوا اور اپرادیوں کا بول بالا اب سماپت ہو گیا ہے آج آپ سب کو تین سو پائیس کروڑ پی سیدھک کی پریوجناوں کا لوکارپڑ اور شلانیاز کرنے کا ہمیں آنا اوسط پر اپت ہوا ہے اس کے لئے اپنے سبھی ماننے جن پردنگیوں کا میں ہردے سے مجھے بدھائی دیتا ہوں اور آپ سب کو ان یو جنہوں کی لئے آپ سبھی جھانسی واسیوں کو ہردے سے آپ کا بندل دھی کرتا ہوں بھائیو ملو بندل کھنٹ کبھی پردیس کے اندر اور دیس کے اندر سوکھا بدہاری عراجتہ اور پراکرٹک سنسادنوں پر لوٹ خسوڑ کے لئے جانا جاتا تھا پراکرٹک سوندری اور سنسادنوں سے سمبرت ہونے کے بعد کچھ نیت سوارتی پتوں کے بارا بندل کھنٹ کی تصویر بہت خراب دھن سے پسکت کیا جاتا تھا مجھے یاد ہے جب موکہ منتری بنا تھا میں دو ہجام سترہ میں اور اس سمیں پرحان منتری جی سے جب میں ملنے کے لئے گیا تھا پرحان منتری جی نے ایک ہی بات اس سے کہی کہ پردیس کا دورہ جب شروع کرے تو بندل کھنٹ سے کلاف کر سکیں تو اچھا پشم بنگال کی مکہ منتری محمدت بنر جی نے ایک بار پھر سے سی اے اے اور این آر سی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے مکہ منتری نے تئیس نومبر کو ایک کارکر میں بانگلہ دیشی شردارتیوں کو بھارت کا ناغرک بتایا کہ ان سرکار پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کئی بار انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ بھارتی ناغرک نہیں ہیں لیکن اگر وہ بھارتی نہیں ہیں تو انہوں نے ووٹ کیسے دیا سی اے ممتہ بنر جی نے یہ باتیں شردارتیوں کے بھومی کے پٹے وطرن کو لے کر ایک کارکرم کے دوران کہیں موڈی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے سی اے اے اور این آر سی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ہمارے ووٹ کے کارن ہی آپ پی ایم بنے ہیں اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ناغرکتہ کا ادھکار دیں گے سی اے اے اور این آر سی کا کیا مطلب ہے کیا آپ ہمارا اپمان نہیں کر رہے ہیں مکشی منتری ممتہ بنر جی نے کہا کہ این آر سی کو لے کر لوگوں کا اپمان کیا جا رہا ہے آپ کے ناغرکتہ دینے کے پہلے سے ہی ہم دیش کے ناغرک ہے ہمارے بچے یہاں سکولوں اور کالیجوں میں پڑھ رہے ہیں لوگ نوکری کر رہے ہیں دفتروں میں جا رہے ہیں اپنا روزگار کر رہے ہیں اپنی دکانیں چلا رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں رکشہ چلا رہے ہیں ان کے پاس ووٹر کارڈ ہے آدھار کارڈ ہے تب ہی تو ان کے پاس ادھکار ہے ان کا راشن کارڈ بنا ہے ووٹر لسٹ میں ان کا نام بھی ہے بھارجڑو یاترہ کے راجستان چرن کی تیاریوں اور ویبستاؤں کی سمیقشہ کے لیے راجستان پردیش کانگریس کمیٹی کی پردیش اسطریہ سمیتی کی بیٹھک پردیش کانگریس وار روم میں کی گئے راجستان پردیش کانگریس کمیٹی کے ادھکش گووین سنگھ ڈوٹا سرہ کی ادھکشتہ میں یہ بیٹھک ہوئی ڈوٹا سرہ نے سمیتی کے سدسےوں سے سجھاؤ آمنترت کرتے ہوئے کہا کہ راہل گاندی کی پردیش میں نکلے گی پردیش میں کانگریس کارکرتاؤں میں اپورو اتصا ہے جس کارل یاترہ کو لے کر پورے دیش بھر میں راجستان سے اپیک چھائیں ادھک ہیں انہوں نے کہا کہ راجستان کے ساتھی بھارت جڑو یاتریوں کے لیے رہنے بھوجن اور انی ویوستہیں کرنا پردیش کانگریس کمیٹی کے ساتھ ہی سبھی کانگریس نیتاؤں اور کارکرتاؤں کا دائیت تھا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت جڑو یاترہ میں بھاگ لینے والے بھارت یاتری پردیش یاتری اور آتتھی یاتری کے برگوں میں باتے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ سبھی زلوں سے بھاگ لینے کے لیے کانگریس کارکرتاؤں نے آویدن کیے ہیں اور زلہ اس طرح پر بنی کمیٹیوں دورہ زلوں سے بھاگ لینے والے یاتریوں کی سوچی تیار ہو رہی ہیں خادی اور ناغرک آپورتی منطری تاپ سنگھ کھاچری آباس نے ہمنت بسوا سرما کے راہل گاندی کی تلنا سدام حسین سے کرنے والے پر جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ راہل گاندی دیش کی آواز بن کر ماں بہن اور بیٹی کا آشیروات لے کر سڑکوں پر نکلے ہیں انہیں کسی دوسرے کی شک لینے کی ضرورت نہیں ہے ان میں تو اندرہ گاندی اور راجیب گاندی نظر آتے ہیں جو دیش کے لیے بلدان ہو گئے کھاچری آباس نے کہا کہ ازم میں مکہ منطری ہمنت بسوا سرما کے بیانوں سے بھاچپا کا چالچرطر اور اصلی چہرہ ان کے بیانوں سے جلگتا ہے تاپ سنگھ کھاچری آباس نے کہا کہ ہمنت بسوا کبھی دوبارہ مکہ منطری نہیں بنیں گے ازم کی جنتہ ان کے گھون کو چکنا چور کر دے گی راہل گاندی جی دیش کی آواز بن کر ماں بہین بیٹی کا حسنی واد لے کر نکلنے سڑ اور راہل گاندی کو تو کسی کے دوسرے ہی سکل میں جانے کی جہرت نہیں راہل گاندی میں تو اندرا گاندی راجیو گاندی نظر آتے ہیں وہ اندرا جی نظر آتی ہے وہ راجیو گاندی نظر آتے ہیں جو دیش کے اوپر بلیدان ہوگا ہے ہمنت بسوا سرما جیسے لوگ جو اپنا کام نہیں بتاتے ان کو یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ جب پردان منتری موڈی جی ہم ان کا سممان کرتے ہیں میں ان کے لئے کبھی غلط سبدوں کا فیلوگ نہیں کیا پردان منتری جب پردان منتری جی نے داڑی بڑھائی تھی بنگال چناؤں میں تو وہ کیسے لگ رہے تھے ان کے بارے میں بتا دیں ایک بھی کانگریس کے نتا نے ان کے لئے غلط کمنٹ اس بلیٹن میں فیلال اتنا ہی لیکن خبروں کا سفر لگاتار جاری رہے گا جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ